ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کی گئی اپیل سے ہیدر کو سزا ملی اور تین سال گزر گئے اس بیچ میرا نام ایس آئی سیلیکشن لسٹ میں ہے تو بہت لوگ خوش ہوئے اور یہ جانکر مارار سر نے مجھے میرے آتم رکشہ کے لیے مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونے کے لیے پروساہید کیا ایشور کی سیوہ سے منوشی کی سیوہ بہت بڑی ہوتی ہے ایسی باتیں مجھے اب پتا چلی کہ نیائے دھرم کو ماننے والی کے لیے یہ کام صحیح نہیں ہے اپراشترپتی کے مرنے کا دکھ سماپت ہو گیا ہے اگلے دن صبح ہیدر کو فانسی میں لٹکانے کا اوڈر مل گیا اسے سزا دینے کے بعد میں یونیفورم پہننا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا میرا اور ایک سال سرویس باقی ہے بس لیکن مجھے اور کام نہیں کرنا میرا بہت ہو گیا بھی اب صرف ایک دن ہی باقی ہے میں نے اپنے بیٹے کی استی رکھی ہے سر اسے کاشی یا رامیشور میں بھی سرزد کروں گا سرزد کریں 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 سرزد کر مارا مجھے صاحب جی میری ہاتھ سے پیشت دونے مارا مجھے کم آن صاحب جی کم آن شوٹ بھی شوٹ بھی صاحب جی مجھے دو ادھے سے دو نا مجھے جاؤ سب کو فان کر کے میسیج دے دو جاؤ 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 میسیج دے دو سب کو جاؤ مجھے کیا گولی لگی ہے ہیدر مڈی کر کو ہاں سر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ڈوکٹر ڈوٹیوالے ڈوکٹر نے کہا ڈوٹیوالے ڈوکٹر نے کہا ڈس میٹ میں مائنر آپریشن کر دیں گے ڈرنے کوئی بات نہیں ہے ڈھیک ہے ڈاگے ہو ہیدر ڈوکٹر ڈیوالے پرو. ڈوکٹر 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 بات کرنا چاہتا ہوں سب کو باہر جانے کے لئے کہیے پلیز لیسن پلیز ریٹن ڈریسنگ رول اوکے ڈاکٹر میرا میرا میرہ 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 اپریشن کر دیجئے میرے میرے پیر کو کار دیجئے وات میرا پیر کار دوں یہ کیا بول رہے ہو میرا پیر کار دنے کے لئے آپ کو کتنا پی سچائیے بتائیے گر پہنچ جائے گا آپ کے بس کتنا پی سچائیے بس مجھے بتا دے ایک بار ایک most wanted criminal کے بارے میں جاننے کے لئے مڈی کر کو سکس سینس کی ضرورت نہیں کومن سینس کی ضرورت ہے وہ اب کھیل کھیلا ہے جو مرار سر کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے اچھے سے سمجھ لو میں مانتا ہوں کہ میرے اندر کم ہی ہے لیکن مجھے اس دیش کے قانون پر بھروس آئے تیس سال کی میری سریس میں قانون کے ویرود میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی آگے اٹھاؤں گا مڈیار کی بات کو سنیے میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اب میں اسے توڑوں گا سب ہیدر کو کیوں مارنا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی مار سکتا ہے کیا جہاں تک مجھے پتا ہے مڈیار نیا چلانے والوں میں سے ہے ایسا میں نے سنیا کہ وہ ہسپیٹل میں گھائل پڑا ہے اسے مار کر مڈیار اپنا بدلہ لے گا اپنے بیٹے کو بیس سڑک پر مارنے والے پر ایک باپ کو اتنا رحم نہیں آنا چاہیے بات رحم کی نہیں ہے بات نیم کی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پیر سے گھائل ہیدر کہاں بھاگے گا اب ہم کیا کریں گے اس کے دوسرے پیر کو کار دیں اس کے شریر کے حربہ کو کار دیں اس کی جان لے لیں تب تک اس سے سزا میں دلوا کر رہوں گا چاہے مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی میری بات ماننے ہی پڑے گی چاہے کچھ بھی کرنا پڑے سنیا نا آپ میری بات مانتے کیوں ہیں نمستے ساپ نمستے ساپ ساپ کے لئے میں کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے بتائیے سپریم کورٹ میں ایک اپیل کرنی ہے اپیل ہمارے اپیل کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا اس لئے تم کچھ بھی مت بولو میری بات سنو اس سال کا میں تو کیا ہے تم اس بارے میں جانتے ہو نئی ویکلانگ دیواز ویکلانگ دیواز کے دن کوئی بھی ایک ویکلانگ کو مار نہیں سکتا یہ تو بہت اچھا لو پوائنٹ ہے ساپ یہ ہل میں میرے پیر میں گولی لگی اور میرا پیر کھاٹا گیا اس آلک دینا تو یہ سب بات تم وہاں جا کر سپریم کورٹ کے سینئر سے کہہ دینا وہاں کا وکیل میرا بہت ہی خاص آدمی ہے دیکھ لو یہاں سے اس سے آگے کیا ہوگا یہ مجھے پہلے سے ہی بتائے ہاں مجھے پہلے سے ہی خاص آدمی ہے موسیقی چل کر دکھائیے ہاں 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 یہ دیکھو ہیدر کی فانسی کی سجا عمر قید کی سجا میں بدل گئی عمر قید کی سجا تو اس کے لیے اپنے گھر میں رہنے جیسا ہے وہ پیسہ پھیکے گا اور سارے منتری اسی کا ساتھ دیں گے وہاں ساری سبدائیں ملیں گی اسے قانون نے سجا دی ہے اور وہی اسے بچا رہا ہے اس قانون کے سامنے آپ کی یہ خاکی بردی کیا کام آئی اسے مرنے کے لیے قانون کا ڈر ہے مارنے کے لیے وہ ڈرے گا لیکن سنو ان دونوں سے مڈیار کو کوئی ڈر نہیں ہے موسیقی مدرہ کاری مکان ایک نٹ رکیے پانچ سال پہلے میں آپ کی بیوی بن کر آئی سرم میرے بارے میں سوچئے اور سوچ کر دیکھئے میرے بھوشی کا کیا ہوگا آپ حیدر کو مار ڈالوگے یہ مجھے پتہ ہے کم آکشی پورم کے لوگوں کو مڈیار کے بارے میں نئی بات کرنے پر چرچہ کا موقع ملے گا لیکن میری تو زندگی ہی برباد ہو جائے گی آپ نے دان میں دی ہوئی زندگی ختم ہو جائے گی اور کیا ہوگا تم پرساہد لے کر میرا انتظار کر رہی ہو یہ میرا بہت شب دن ہے میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا لوگوں کے لیے اپیر سمہا ہو سکتا ہے لیکن میری لیے نہیں وہ میرا سب کچھ تھا اسے حیدر نے بیس سڑک پر کٹ کر پھینک دیا سب کچھ بلا کر جینے والا میں بھرامہ شودیا بیشے نہیں ہوں مڈیار چھتریے ہوں چھتریے سب کچھ بلا کر جینے والا میں بھرامہ شودیا بیشے نہیں ہوں مڈیار چھتریے ہوں چھتریے سب کچھتریے ہوں مڈیار چھتریے ہوں مڈیار چھتریے موسیقی ہیدر کو بھی جیل لے کر جا رہے ہیں اب ہم کیا کریں اسے جیل سے باہر لائیں گے کیسے داستہ ضرور ہے صاحب کو پیرول میں باہر لانے کے لیے میں ہومینسٹر سے بات کرتا ہوں یہ تھوڑے دن کے بعد باہر لا سکتے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے میں نہیں سمجھا کوٹ نے ہیدر صاحب کی سزا کم کری ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز چھپا ہوا ہے نا ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے ابھی اچانک پیرول پر باہر لا سکتے ہیں کیا لا سکتے ہو میں یہاں سے باہر جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے حساب کتاب برابر کرنا ہے کماکشی پورم کے مڈیار اور ڈی آئی جی مرار کے ساتھ بس وہ حساب چکانے کے لیے آپ کو جیل میں رہنا ضروری ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سارا انظام آپ کے اوپر آئے گا صاحب آپ کو ضرورت پڑے گی تو باہر آنے کا انتظام میں کر دوں گا آپ چھنٹا مت کریے نا ہاں بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا ڈی آئی جی نے ریزائن کر دیا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی اسٹی لے کر کاشی جانے والا ہے موسیقی موسیقی